کی معاملات بہت سارے ایسے تھے جس پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ظاہرے کے پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خان صاحب خود بتائیں گے آئندہ کا لائے عمل میں صرف یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں اپنی بیٹیاں اور بیٹوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے ان تیرہ پارٹیوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے ملک کو اس کی معیشت کو اس کی معاشرت کو کہاں تک لے چکے ہیں جہاں پر ایک خامد اور بیوی کی عزت اور اس کے تقدس کو پامال کیا جائے ویڈیو بنائی جائے تو میں ان بغیرتوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مائیں بینیں بیٹیاں اور بیویاں پاکستان کی بیٹیاں ہیں اور مقابل عزت ہیں لیکن تم کون سی نسل کے ہو کس دین سے تمہارا تعلق ہے اور کیا میسج جو ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو دین کے ناتے سے پہنچانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو نگاہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرو گے تم اللہ تعالیٰ تم کو نگاہ کرے گا اور عدالتی عزمہ کے لیے تین ٹیسٹ کیسے ہیں ایک میرا اور میں نے تو پہلے کہا تھا کہ تشدد میں میں ماف کرتا ہوں میں خود جو بے لباس کو اس کو ہی ماف کرتا ہوں لیکن خامد اور بیوی کا انشاءاللہ تمہیں یہاں بھی حساب دینا پڑے گا بغیر تو اور انشاءاللہ میرے اللہ کے حضور جب میرے آنسو نکلتے ہیں صبح میرے خاندان کے لوگ جو آنسو میری بچیاں بہاتی ہیں تمہیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا کل یقین کریں میں آرمی کے قبرستان پنڈی کے اندر میرے ایک پروفیسر فوت ہوا ہے وہاں پہ گیا ہوا تھا جنازے کو چھوڑ کے لوگ میرے پاس تھے آت چوم رہے تھے کیا میسج دے رہتے وہاں پہ اس لیے تمہارا حساب کتاب خدا کے فضل سے ہوگا عرشت شریف کا کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے اور بالکل میرے پیچھے عالم اسلام کا لیڈر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والا اس پہ تم نے قاتلانہ حملہ کیا حساب کتاب دینا پڑے گا انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں ہر گھر سے نکلو جب گھر میں بیٹھو اس مہنگائی کو یاد کرو کپڑے تمہارے پاس نہیں ہے غریبوں کے پاس چھت نہیں ہے کرزے میں ڈوبے ہوے ہو یہودی اور عیسائی کے کرزے میں کس نے تم کو اس حد تک پہنچایا ہے جواب تمہارے پاس ہے موں سے آواز نکلنی چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی یہ تحریک اسی طرح انشاءاللہ نکلے گی آج یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے آج میری بہنیں میری بیٹیاں شادی شدہ جوڑے ملک کے اندر اور بینوں ملک پاکستانی ہر گھر کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ صدار سر کا تعلق ہے کہ جو اتنی شرمناک حرکت ایک سینیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں تو غریب کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اس مہمگائی کی پسے ہوئے مزدور کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اس لیے مجھے ان بیٹیوں کے چادر کی قسم پوری قوم کی بیٹیاں شادی شدہ بیٹیاں مائیں اور بیویاں انشاءاللہ تعالی میری زبان میرا حوصلہ چونکہ آپ کی وجہ سے مجھے مر رہا ہے انشاءاللہ تعالی عوام کی عدالت کے اندر جو ہے خدا کے بزر سے یہ ننگے ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے ننگے ہوتے رہیں گے میں سر بھی قوم کو بتانا چاہتا ہوں اپنی بیٹیاں اور بیٹوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے ان تیرہ پارٹیوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے ملک کو اس کی معیشت کو اس کی معاشرت کو کہاں تک لے چکے ہیں جہاں پر ایک خامد اور بیوی کی عزت اور اس کے تقدس کو پامال کیا جائے ویڈیو بنای جائے تو میں ان بغیرتوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مائیں بینیں بیٹیاں اور بیویاں پاکستان کی بیٹیاں ہیں اور قابل عزت ہیں لیکن تم کون سی نسل کے ہو کس دین سے تمہارا تعلق ہے اور کیا میسج جو ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو دین کے ناتے سے پہنچانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو نگا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرو گے تم اللہ تعالیٰ تم کو نگا کرے گا اور عدالتی عزمہ کے لئے تین ٹیسٹ کیسے ہیں ایک میرا اور میں نے تو پہلے کہا تھا کہ تشدد بھی میں ماف کرتا ہوں میں خود جو بے لبائس کو اس کو بھی ماف کرتا ہوں لیکن خامد اور بیوی کا انشاءاللہ تمہیں یہاں بھی حساب دینا پڑے گا بغیر تو اور انشاءاللہ میرے اللہ کے حضور جب میرے آنسو نکلتے ہیں صبح میرے خاندان کے لوگ جو آنسو میری بچیاں بہاتی ہیں تو میں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا کل یقین کریں میں آرمی کے قبرستان پنڈی کے اندر میرے ایک پروفیسر فوت ہوا ہے وہاں پہ گیا ہوا تھا جنازے کو چھوڑ کے لوگ میرے پاس سے آت چوم رہے تھے کیا میسج دے رہے تھے وہاں پہ اس لئے تمہارا حساب کتاب خدا کے فضل سے ہوگا عرشد شریف کا کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے اور بالکل میرے پیچھے عالم اسلام کا لیڈر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا اس پر تم نے قاتلانہ حملہ کیا حساب کتاب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگوں ہر گھر سے نکلو جب گھر میں بیٹھو اس مہنگائی کو یاد کرو کپڑے تمہارے پاس نہیں ہے غریبوں کے پاس چھت نہیں ہے کرزے میں ڈوبے ہوئے ہو یہودی اور عیسائی کے کرزے میں کس نے تم کو اس حد تک پہنچایا ہے جواب تمہارے پاس ہے موں سے آواز نکلنی چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی یہ تحریک اسی طرح انشاءاللہ دکھ لے گی آج یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے آج میری بہنیں میری بیٹیاں شادی شدہ جوڑے ملک کے اندر اور بینوں ملک پاکستانی ہر گھر کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ صدار سیر کا تعلق ہے کہ جو اتنی شرمناک حرکت ایک سینیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں تو غریب کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اس مہمگائی کی پسے ہوئے مزدور کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اس لیے مجھے ان بیٹیوں کے چادر کی قسم پوری قوم کی بیٹیاں شادی شدہ بیٹیاں مائیں اور بیویاں انشاءاللہ تعالی میری زبان میرا حوصلہ کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے مر رہا ہے انشاءاللہ تعالی عوام کی عدالت کے اندر خدا کے وزر سے یہ ننگے ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سننگے ہوتے رہیں گے پاکستان پائندر